بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ندیم اقبال غوری آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک نیترو نیوز آج ہم مجود ہیں حلقہ پی پی دو سو چھتیس پاکستان تحریک انصاف کے نامزد صوبائی امیدوار ہیں نواب علی رضا خان خاکوانی صاحب نواب علی رضا خان خاکوانی صاحب اس وقت ملک بھرک کی طرح ہمارے علاقے میں بھی سیاسی گہمہ گہمی جو وہ روج پر پہنچ چکی ہے تو سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائے کہ آپ کی کمپین کیسی جا رہی ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ غوری صاحب اللہ کا فضل ہے جی اللہ کا شکر ہے کمپین ہماری بہت اچھی جا رہی ہے اور دوستوں کا برپور تعاون ساتھ ہے اور انشاءاللہ تعالی دن بر دن دوست ہمارے ساتھ شامل ہوتے جا رہے ہیں جیسے جیسے ہمارا پیغام پہنچ رہا ہے وقت ہمیں کم ملا تھا اتنا زیادہ وقت نہیں ملا 20-25 دن 160 موزے تو پہنچنا بہترہ مشکل ہے لیکن میں آپ کے توسط سے ان کو ایک پیغام بھی دینا چاہوں گا کہ جس مقصد کے لئے ہم لوگ کھٹے ہیں کھڑے ہیں آپ سب کو معلوم ہیں تو لہذا مربانی کریں ہمارا انتقابی نشان ہکہ ہے ہکے کے نشان پر مور لگا کر ہمیں کامیاب کریں چہاں جہاں تک میری یہ آواز جائے اور ہم پہنچ نہ سکیں ہم نے ٹیمے بنائی ہیں آپ سب کو معلوم ہیں کہ ٹائم تھوڑا ملا ہے ہمیں آپ یہ بتائیں کہ آپ پچھلی دفعہ بھی آپ ایمپی رہے ہیں ہلکا سے تو کون سے ترقیاتی کام ہیں یا کس چیز پر آپ نے فاکس کیا ہے جو سب سے جو مین آپ نے ہلکے میں فاکس کیا ہے وہ کن بنیادی چیزوں پر کیا تھا جی بلکل یہ سب سے بڑا امپورٹنٹ آپ نے سوال کیا ہے کہ یہاں پر ہمارے ہاں ہلکے میں ایک بڑی خوف کی فضاء تھی جو بھی یہاں پر کینیڈیٹ تھے وہ تھانہ کچھری کی سیاست تیویلپنٹ بلکل بھی نہیں تھی اسی سیاست کی بیس پر لوگوں کو ڈر اور خوف سے کامیاب ہوتے تھے تو جب اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا دوستوں کی میربانی بھی ہم نے یہ خوف کا بودھ بھی توڑا اور یہاں پر ہم کامیاب ہوئے تو ہم نے یہاں پر بہت میجر کام کر رہا ہے جس میں سے ہمیں تین سال کا عرصہ کل ملا اور دو سال ہمارے آپ کو معلوم ہے کہ حکومت ختم ہو گئی تو تین سال میں ہم نے پینتیس سال کے برابر کے کام کر رہا ہے جیسے ہمارا یہاں پر کوئی ہاؤسپیٹل نہیں تھا تو ہم نے یہاں پر ٹراما سنٹر بنوایا ہے چھویس کروڑ کی لاغت سے وہ میرا پورا ہلکا روڈز پر ہے اس میں فورٹی ٹو بیڈیڈ ہاؤسپیٹل ہے اورتو سرجنز ہوں کے وہاں پر ہمارا جو ہے کیا کہتے ہیں ایم آر آئی سیٹی سکین مشینز ہوں گی وہ تقریبا مکمل ہونے والا ہے ہم نے یہاں پر نادرہ سنٹر کو لے آئے ہمیں ملسی ساٹھ ساٹھ کلومیٹر دور پہ پچاس کلومیٹر دور جانا پڑتا تھا لینڈ ریکارڈ سنٹر دکوٹا میں لے آئے ہم یہاں پر دکوٹا میں ڈگری کالیج لے آئے بچیوں کا آج تک یہاں پر ڈگری کالیج نہیں تھا اور واقعی میٹل روڈز شیفریز کے منصوبے اور بہت کام بہت کام اور ابھی بھی کرنے کو بہت ہے ٹیبا سلطانپور میں ہم نے بہت کسی لاغت سے روڈز اور وہاں پر ٹف ٹائلز کا کام گلیوں کو بنا ہے ابھی بھی بہت کام ہونا باقی ہے اور انشاءاللہ اگر دوستوں نے موقع دیا انہیں یہ ترقیاتی کام پسند آئے تھانا کے چہری کو فروغ بلکل بھی نہیں دیتے پسند آئے تو یہ ترقی کا سفر جاری رہے گا انشاءاللہ آپ کیا سمجھ دیں جو آپ کا عوامی سٹائل ہے آپ لوگوں میں گول مل جاتے ہیں آپ کی وہ جادو والی جبھی بڑی مشہور ہے اس کی بنیادی کیا وجوات ہے آپ نے عوامی سیاست کو یہ ترجیح دی سوالی صاحب بیسیکلی یہ جو کام ہے نا سیاست یہ ہے ہی ان لوگوں کو زیب دیتا میں بھی اپنے آپ کو شاید اس جیس کا ناہل سمجھتا ہوں ان لوگوں کو یہ زیب دیتا ہے جن کا مقصد خدمت خلق کو اگر آپ عوام کے لیے کچھ درد نہیں رکھتے اور یا اگر آپ عوام کے ساتھ ملنے میں آپ کو فیل ہوتا ہے کہ جی کوئی اونچ نیچ والا سسٹم ہے تو ماتا ہے اس لائن میں یہ کامی خدمت خلق کے لیے ہے اور اگر آپ کو آپ نہیں کر سکتے اور آپ نے عوام کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ایک فاصلے سے ہے تو پھر سیاست کا مطلب ہی خدمت ہے پھر تو اس کا مطلب پھر پاور ہے اس کا مطلب در اور خوف ہے اس کا مطلب یہ ہے کیا پاور ہے نہیں جی نہیں سیاست کا مطلب خدمت ہے پاور نہیں ہے اچھا عوامی مقبولیت جو آپ کی جو نئے سرویز بھی آ رہے ہیں عوامی مقبولیت آپ کی اتنی بڑھ رہی ہے کہ مخالب بھی آپ کی تریفیں کر رہے ہیں اس کی کیا وجوہات ہے آپ کا علاقے میں جو ہے لوگوں کے ساتھ جو رویہ ہے اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں اور لوگوں کا ریسپونس جو ہے جو مجودہ الیکشن کمپین ہے اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھر سب میں نے دوستوں کی میربانی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عوام لوگ میرے سے بہت محبت کرتے ہیں شاید میں اتنا ان کے میار پر پورا نہیں ہوتر پایا ہوں گا میرا ایک پرابلم رہا ہے ہمیشہ سے کہ میں بڑا اوپن آدمی ہوں اور میرا ایک پرابلم رہا ہے کہ میں اکیلا آدمی ہوں میرے ساتھ کوئی ایسا سسٹم اور ایسا سسٹم نہیں ہے کہ جو میرے بات اس چیز کو لک آفٹر کریں تو یہ کوئی محروسی سیاست تو ہے نہیں تو میں اب اس بارے میں بڑا سوچ رہا ہوں کیونکہ دیکھیں گاری صاحب تین سال ملے تین سال میں ایک سو پینسٹ دن تقریباً لگ بگ ہمیں تو ویسے ہی اجلاس میں جانا ہوتا ہے اور وہ اب ہم اس بھی نہیں کرتے کیونکہ اس کے لیے جتنی بھی لیجیسلیشنز مین مقصد تمہارا لیجیسلیشنز ہے قانون سازی ہے عوام کے لیے تو دوسرا جب میں وہاں ہوتا ہوں تو پیچھے بہت گیپ آ جاتا ہے تو اب ہم اس چیز پر ورک کر رہے ہیں ہمارے دوست احباب ہم یہاں پر پورا ایک عوامی طریقہ لے کر آنے کہ یہاں پر یہی کے لوگ یہی کے دوست اور وہ سب بیٹھیں گے اور جو کہ نمائندے ہوں گے ہر مختلف آپ قانون کو ہی کہہ لیں جو کہہ لیں اور وہ بیٹھ کے جو کہ عوام کی طرف سے ہمیں ملیں گے جس پر عوام کو اعتماد ہوگا اور وہ فیصلے کریں گے اور یہاں پر لوگوں کی صلح ہوگی فل حاضری ہوگی اور کوئی فرق نہیں ہوگا یہ یہاں کی اگر وہ عوام نے مجھے موقع دیا تو یہاں پر کنوے ہوگا ساری بروکرسی کو ایڈمنسٹریشن کو کہ وہ جو نمائندے جو کہ عوام بیٹھ کے اپنا فیصلہ کرے گی وہ لوگ بے شک وہ کوئی سادہ آدمی کیوں نہ ہو شریف آدمی ہونا چاہیے اور دوست نواز ہونا چاہیے ان کو پتا ہوگا کہ میرے میں اور ان دوستوں میں کوئی فرق نہیں ہے اور عوام کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ میرے میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ پیشہ کو وہ غریب آدمی کیوں نہ ہو سائے بحث اتنا ہو ایک تو آپ کا لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا تلق واسطہ ہے اور عوام میں آپ گھول مل جاتے ہیں لیکن جو اوپر کے حالات ہیں جو مقصد پی ٹی آئی کا ووٹ ہے وہ بھی آپ کو مقصد ڈلے گا تو آپ اسے کس تناظر سے دیکھتے ہیں کہ اس میں کامیابی آپ کی بھی ہے اور آپ کی جماعت کی بھی ہے یہ حالات تو آپ کے سامنے ہیں معاملات بھی آپ کے سامنے ہیں کہ ہمیں بہت سخت محول ملا اور بہت مشکل محول میں ہم سارے رہے اور ہیں اور اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ ہر بندے کے ساتھ یار جاتی ہوئی تو چلیں اب تو ٹائم نزدیک ہے میں آخری بات آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا غوری صاحب کے ہمیں دوستوں کو میں بتانا چاہوں گا یہ دیکھو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا کیا ہو جائے گا انقلاب ایسے ہی آتے ہیں قربانی سے آتے ہیں ہم سارے موجود ہیں آپ سب بھی موجود ہیں کوئی کچھ نہیں ہوا کسی کے ساتھ زندہ ہیں سارے اکسیجن اللہ کے ہاتھ میں ہے جان اللہ کے ہاتھ میں ہے زندگی موت کا فیصلہ وہ کرتا ہے دو چیزیں چاہیے سانس لینے کیلئے اکسیجن پینے کیلئے پانی دونوں چیزیں اللہ کے ہاتھ میں تو کوئی کپرانے کی ضرورت نہیں ہے تین چار دن رہ کے کوئی فرق پڑھا کوئی فرق بھی کسی کو نہیں پڑھا تین چار دن بعد بھی انشاءاللہ جیت آپ لگ کی ہوگی آپ لوگوں کی ہوگی اسی طرح ہم لوگ مضبوط ہیں ہم لوگ اگر سٹینڈ لیتے ہیں جی ان قوتوں کے خلاف نون لکھ والے یہ جو مافیا ہے ان کے خلاف تو آپ کی بیس پر لیتے ہیں تو آپ سٹینڈ لیں گے تو ہم سٹینڈ ہم ترکڑے ہیں ہم سب مل کر پاکستان بنائیں گے ایک نیا پاکستان وجود میں انشاءاللہ لے کر اچھا آپ آپ کا جو ترقیاتی کاموں پر آپ نے میرے خیال میں زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے اپنے حلقے کی عوام کے لیے جس میں مختلف پروجیکٹس بھی آپ بتا رہے تھے نیکس ٹیم آپ کا کیا پروگرام ہے حلقے میں دوبارہ آپ اس کام کو کس طرح آگے لے کے جانا چاہیں گے برگل ملے صاحب میرے نا یہاں پر ایک بہت بڑا خواب ہے جو تقریباً تقریباً ہمارا توڑ گیا اب پتہ نہیں لوگ اس پر یقین کریں گے یا نہیں کریں گے میں نے پہلے بھی کہا تھا ہم نے یہاں پر جنوبی پنجاب کے اندر ساؤت پنجاب کے اندر کوئی بھی کیڈٹ کالج نہیں تھا تو ہم نے اس وقت بات کی اس میں میرے احمد صاحب اور ازیر بھاکیچی صاحب بھی ساتھ تھے اور ہم اپنے دوستوں کو یہ توفہ دینا چاہتے تھے کہ کیڈٹ کالج لے آئے ہیں یہاں پر تو اس میں جب دیکھا گیا تو میلسید کا نام دیا گیا شہر کا اور ساتھ میں ہم نے دو سو چار چک کا وہاں پہ سرکار کی زمین پڑی ہوئی ہے کافی پڑی ہے کافی پڑی ہوئی ہے تو میلسید بھی کوئی اتنا دور نہیں ہے اور ٹی بھا بھی میلسی ایک ہی چیز ہے تو جیسے اب جیلم کی لوگ ٹھیک ہے ہماری افواج پاکستان میں جاتے ہیں وہاں کیڈٹ کالج ہونے کی وجہ سے ہر بندہ وہاں پر میجر بگیڈیا جنرلز وہاں سے نکل رہے ہیں اور ایک پورا کیڈٹ کالج بننے سے آپ کا محول ہی چینج ہو جانا تھا یہاں پر سیکیورٹی ہونی تھی یہاں پر روڈز اور وہ جس طرح یہ آرمی کے آپ نے کنٹونمنٹس دیکھے ہیں وہ اپنی جگہ کو سیف رکھتی ہے سیکیور رکھتی ہے ساف رکھتی ہے روڈز بہت اچھے ہوتے ہیں ٹرانسپورٹ سسٹم بڑا اچھا ہو جاتا ہے اور ساتھ میں یہاں پر آپ کا لیٹریسی ریٹ ہائی ہو جاتا پڑھے لکھا تو وہ متقریباً وہ ہمارا گو ہیڈ میں چلا گیا تو مجھے اگر موقع ملا انشاءاللہ لوگوں نے دیا تو میں اور بھائی آرنزیب خان انشاءاللہ تعالی یہاں پر کیڈٹ کالج لے کر رہیں گے اور کیڈٹ کالج جنوبی پنجاب میں ہمارا کیڈٹ کالج ہو جائے گا وہ بہت بڑا ایک منصوبہ تھا جو کہ ہو گیا تھا بس پھر وہ وقت میں ساتھ نہ دیا اور انشاءاللہ ابھی بھی ہم یہاں پر لے کر رہیں گے اور یہاں پر پڑھے لکھے ہمارا یہ میرا خواب ہے اچھا چیئرمن فور اتھارٹی رہے ہیں کیا انہیں صلاحات کا وہاں پر جو ملازم تھے جو ڈھاگ بیس پہ تھے انہیں کوئی ریلیف ملا ہے اس میں ابھی تک یا نہیں مل سکا جی وہ نہیں جی اچھا چیئرمن فور اتھارٹی مجھے ٹائم ملا تھا آٹھ ماہ کیونکہ اس کے بعد حکومت ہی چلی گئی تو میں نے ریزائن کر دیا تھا تو اس میں ہم نے بہت کام کیا اس میں ہمارے اٹھارہ سو کچھ وہاں پر جو ورکرز ہیں پورے پنجاب کو اٹھارہ سو کچھ لوگ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں وہ سارے وہاں پہ یا کانٹریکٹ بیس ہے یا ڈیلی بیجز ہیں اور یہ بہت بڑی زیادتی تھی کہ جب آپ جو لوگ آپ کی زندگی آپ کی جان و مال صحت کو دیکھ رہے ہیں اچھی خوراک کو دیکھ رہے ہیں وہ لوگوں کا اپنا فیوچر جو ہے وہ نہیں تھا تو میں نے وہاں پر ایک تو ان کی ان کی یہ ختم کیا میں نے کہا نہیں جی ان کو آپ ڈیلی بیجز کو ختم کریں آپ کانٹریکٹ پہ نہیں کہ یہ ڈیلی بیجز والا جو بندہ ہوتا ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اپنے اس شخص کے اوپر کی جس سے مجھے کانٹریکٹ دینا ہے میرا ختم ہو جائے گا چھے ماہ بعد تو مجھے وہ تبارہ کانٹریکٹ دے گا تو وہ اس کی سنتا ہے اور وہ اس کا ملازم ہوتا ہے ناکہ عمام کا اور جو ڈیلی بیجز پہ ہوتے ہیں وہ بھی سی میں سے تو میں نے کہا نہیں میں نے کہا آپ جو کانٹریکٹ پہ ان کو پر منٹ کریں اور ہم نے یہ اور جو ڈیلی بیجز پہ ہیں ان کو کانٹریکٹ پہ لے ہیں تاکہ شخص کو پتا رہا چاہیے کہ میں تین سال کے لیے آیا ہوں اور میں نے کام کرنا ہے تو پھر وہ دل لگا دوسرا میں نے وہاں پر جی سب سے اہم کام جو بڑا گروہی تھا وہ یہ تھا کہ وہاں کا بورڈ ہی قتم ہو چکا تھا تو میں نے وہاں کا بورڈ بنوایا کیونکہ یہ ایتھارٹی ہے تو یہ اپنا ان کا بورڈ آف بوت ہے اور اس بورڈ کے پاس پاوستی جو کہ دیڈکیٹ ہو چکی تھی ٹورز دی جی بورڈ کو میں نے بٹھا کر کہا کہ آپ لوگ فیصلہ کریں اس بورڈ کے لیے بہت اچھے لوگ میں نے رکھے جو کہ ٹاپ آف دی لائن جس نے مطلب کہ اس بورڈ کے جو بورڈ آف میمبرز تھے پہلی میٹنگ بورڈ آف میمبرز کی اس میں مجھے کافی ہرڈلز ہوئے لیکن وہ ہوا اور میری ڈی جیز بہت اچھے تھے اور اس میں دوسرا میں نے ہم نے فائف سٹار رینڈک پروگرام ڈالا کہ جس طرح آپ موبائل پہ نیٹ پہ باہر جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کسی ہوتیل میں آپ جاتے ہیں ٹورزم گھتا کے فروک تو آپ دیکھتے ہیں کہ جی اس میں ریٹنگ کیا ہے فائف سٹار ہے فور سٹار ہے فور پنٹ فائف ہے ثری ہے تو اب اسی حساب سے جاتے ہیں تو ہم نے یہاں پر بھی ریٹنگ پروگرام کیا اس کو لانچ میں نے کیا کہ بھی آپ فائف سٹار ریٹنگ ہوئے تاکہ آپ کسی ریسٹرانڈ میں ہوتل میں کھانا جاتے ہیں تو آپ کو پہلے سے پتا ہوتا کہ آپ کے پیسز آئے ہیں اور وقت آئے ہیں تیسرا ہم نے یہاں پر بہت ساری یہاں پر لیبز نہیں تھی موبائل لیبز نہیں تھی اس کی ٹیسٹنگ کی گیارہ دیویجن میں آئی تنگ کوئی دو تھی تین ہوئی تو ہم نے پہلے ڈیویجن وائز اس کو کمپلیٹ کیا اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کو کہنا میں اس پہ کیا کہتے ہیں ہم اس کو ڈسٹرک وائز لے کر آ گیا اور ہم نے یہاں پر اس کا اپنا ایک اور بہت اچھا پروگرام تھا ہمارا ہم نے یہاں پر کمپرومائز نہیں کیا کسی بھی مافیا کے ساتھ ہم نے ہم نے شکنجہ اتنا ٹائٹ رکھا گریفٹ پہ کسی کو سپیر نہیں کیا کریک ڈاؤنز میں اور ملک پیسٹیوریزیشن پہ بہت کام کیا ہم نے اور ہمارا پڑھا لکھا ملا تھا ہمارے جو یہ فوڈ آتھارٹی ہے ایک اچھا کام تھا اگر اس پہ اور کام بھی کیا جائے تو بہت ہو سکتا ہے حلال فوڈ پہ ہم نے بہت کام کیا پہلے پوزیشن آپ کی کافی ساری ویک تھی جب چودری گزنفر عباس گلوی صاحب اور چودری ارشاد گلوی صاحب نے آپ کی حمایت کا اعلان کیا دکوٹے میں جٹ برادری کا کافی ووٹ ہے وہ ووٹ آپ کو ڈل رہا ہے تو آپ اس حوالے سے کیا بتائیں گے کہ دکوٹا میں جو آپ کی کمپین ہے وہ کیسی چل رہی ہے ماشاءاللہ بہت اچھے جی چودری گزنفر عباس گلوی صاحب میرے بھائی ہیں ان کا احسان ہے میرے پہ اور دکوٹا کی جو ہمارے جٹ برادری ہے وہ سب ہم لوگ جی ایک کچھ ہی ہے چچے ارشاد گلوی صاحب اور میرے دادا چودری شیرمند گلوی صاحب اور میرے بزرگ ہم لوگ سارے شروع سے ہمارے مناسب اور یہی سے ہمارے تھے تو کچھ چیزیں ایسی جو بھی تھیں اللہ کا شکر ہو میری تو کوشش ہوتی کہ سب مل کر چلیں اور میں اس کوشش میں تھا پچھلے ہیٹ نیوٹ سے کہ ہم لوگ مل کر چلیں وہ میرے بھائی ہیں بلکل آئے ہیں میرے ساتھ میرا مان بڑھا ہے اور میرا ہاتھ اور ساتھ بڑھا ہے انشاءاللہ ہم مل کر چلیں گے میری کچھ اگر یہاں پہ کوئی غیر عزی کمی ہوگی تو اس کو بلکل میرے بھائی چودی گنفر صاحب کو فل اختیار ہوگا کہ اس کو لک آفٹر کریں گے اور میں پرسکون ہوں دل سے کہ یہ میرا بہت اچھا فیصلہ تھا اور میں ان کا شکریہ بھی ادا کروں گا کہ انہوں نے بہت چودی ریاض گلو صاحب ان کے چچا وہ آلریڈی پہلے مہرمان اور ہم پر شفقت کرتے تھے پچھلی دفعہ بھی انہوں نے مجھے جتوایا تو وہ میرے ساتھ تھے ان کے بیٹے جو ہیں جانگیر وہ بھی اور انہوں نے اور ان کی برادری نے پچھلی دفعہ بھی میرا ساتھ دیا تھا اس دفعہ تو ایک جیسے نیا جذبہ آ جاتا ہے نا تو چھلی صاحب کے آنے سے ہمارے ہلکے میں ایک نئی لہر جو شجل ملک سجاد سولہ صاحب وہ بھی ایم پی اے کی امیدوار تھے کھڑے ہوئے وہ بھی میرے بھائیں ہیں سولہ برادری سنگر انہوں نے بھی میرمانی کیے کہ وہ بھی ویڈراؤ ہوئے آج اللہ تعالی کا کرم ہوگا فضل ہوگا ایک دو اور بھائیں بھی ہیں مجھے امید ہے کہ وہ بھی ہمارے اس کافلے میں شامل ہو رہے ہیں اور چودری نظام دین صاحب تھے تھی کہ میری تو خواہش تھی میری انتہانہ کے ملاقات نہیں ہیں وہ بھی ایک نیا حلقہ مرزت لگا ہے وہاں پہ کھڑے ہوئے تو وہ کسی وجہ سے بیٹھ تو گئے لیکن وہ شاید ہمارے مخالف کے حق میں بیٹھ گئے وہ ان کا فیصلہ ہے کیونکہ ہر کسی کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے تو میں تو کوئی کومنٹ نہیں کروں گا میرے تو خواہش تھی کہ وہ ہمارے ساتھ آتے لیکن ان کی بیراندری نے ان کے بھائیوں نے دوستوں نے بہت اچھا اس جہاد میں شریک ہو کے انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے انہوں نے میں وہی پہ تھا بھگوان پورے تو وہاں پر بہت اچھا رسپانس ہے جی اللہ تعالیٰ کا کارم پچھلی مرتبہ کانگوئی مطرو آپ کے ساتھ تھی آپ کے حلقے کے ساتھ اور اس مرتبہ کانگوئی مطرو جو ہے وہ چلی گئی ویاری کے ساتھ اور آپ کے پاس آگئے سیون آر سیون آر کے حوالے سے آپ کی جو مین وہاں پر جو ہیں جو آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ کون کون سے لوگ ہیں وہ درام میں بتائیے گا کیرمن لیول کے جو لوگ ہیں کوئی نام رہ جائے گا تو اس پہ کیونکہ پریشر اتنا ہوتا ہے کاموں کا تو لیکن سیون آر میرا نا دو ہزار آٹھ میں سے میں سیون آر میں دو ہزار آٹھ میں بھی ہماری میری ورکنگ سیون آر سے تھی دو ہزار پھر تیرہ میں میں سیون آر سے ہی لڑا تھا پھر میری بیس بنیاد سیون آر نے رکھی تھی اور پھر دو ہزار اٹھارہ میں حال کا چینج ہو گیا لیکن وہ پانچ سال کی ورکنگ میری سیون آر میں ہی تھی تو میرے ساتھ یہ مطرو کانگوئی کے دوست آگیا ہے ان دوستوں نے بہت محبت دی میں بھئی مطرو والے دوستوں کو اپنے مطرو کانگوئی کے سب دوستوں کو جس میں عزیز قوم ہے جس میں سنڈل ہے ملکو ہے شتابگڑ ہے اور ان کے ساتھ چکوک ہیں یہ سب یوسیز کے میں نام لے رہا ہوں پینسٹھ ایک سو پینسٹھ ایک سو انتر ایک سو ستیٹھ گیارہ ایک سو تیرہ نو سات ایک سو پچیس سے مطلب جو بھی دوست تھے نا یار بڑے لا جواب لوگ ہیں اور ان کے ساتھ جو خورج صاحب آپ تو تھے وہاں ان کے ساتھ جو میری محبتیں اور جو سفر رہے ہیں نا یار وہ یادیں جو ہیں نا وہ بڑی پیاری ہیں اور میں انشاءاللہ تعالی ان دوستوں کے لیے حاضر ہوں جتنے جو کہا ہوں میں روں گا کیونکہ وہ دوست یار وہ بیلی ہوتا نا جی دل سے پیار کرنے سب دوست یونکہ فہیم میاں فہیم اور ان کی پوری مطرو فیملی اور سراز مار ریاض قوم صاحب اور سلمان بابا صاحب حسنین مطرو اور بھی مرتضی صاحب اور ہاں میاں جوید ٹھیک ہے اور ہمارے دریجہ سہبان جی جی اور ہمارے غارت صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ماسٹر صاحب استاد عربی صاحب عربی صاحب استاد جی اور سارے ایمن کے وہ سراز میاں کے پیچھے بیٹھے میں ہیں وہ تھا کیا کہتے ہیں جوید ہو گیا وہ جنید اور یہ سارے دوست ہیں باب بھائی وہ ساتھی تلق بن گیا تھا پیار محبت پیار محبت اور بس میں پھر ادھر سے وہ مار زفر اور سارے دوست بہت اچھا رہا یار انکل نور بابا صاحب یا حسنین انکل نور بابا سب دوست بھائی انہوں نے کوئی کمی نہیں رکھی شتاب گھر میں کچی سے بان ہو گیا چاچا نظیر بڑھائچ ہو گیا محمد حسین چودی محمد حسین اسے پیسٹ والا اور وہ کہتے ہیں اپنے تھے نو میں تیرہ میں اچھا اور بھی پامر کچی صاحب سارے اور آسیف صاحب تھے آفتاب کافی سارے کچی پرانچ بہت زیادہ رب نیواز صاحب اور سارے سارے دوست باب تیرہ آل وہ یونیک اکرم خواہ صاحب اللہ ان کو جنت میں جگہ تیرہ تیرہ بھائی کمال لوگ تھے میں جی دوروں لوگوں نے ایسے پیار سے رکھا اپنے پاس یاد سنڈل صاحب عبدال قادر شویب صاحب میاں چاچا منتاز سنڈل صاحب فہد سنڈل بس یار بس اس نیم اچھا دوسرا پھر یہ الکا آگیا تو یہ تو میرا آبائی سمجھے میرے دوست احباب سارے یہ لوگ تو میرے دلیر لوگ ہیں الیکشن قریب ہے دن بہت کم رہ گئے ہلکے کی عوام کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں میں یہ پیغام دوں گا یہ الیکشن نہیں میں سب دوستوں کو یہ کہ تو یہ ایک سو ساٹھ موزے پچیس دنوں میں پورے کرنا اور ہر جگہ پہنچنا نہ ممکی نہ تو جن دوستوں کو میرا پیغام جا رہا ہے اس طرح تو پلیز مہربانی کرو یہ الیکشن نہیں جا آتا ہے اس میں جو بھی ہماری کمی کتائیاں تھی ہوں گی رہی ہیں اس کو بھی دوست مہربانی کریں باہر نکلیں ہم سب ساتھ ہیں کبرانی کی کسی سے کوئی ضرورت نہیں یہ نون مافیا بلکل بھی یہ آپ سب کو پتا ہے انشاءاللہ جیت آپ کی انشاءاللہ یہ تھے نواب علی رضا خاکوانی صاحب جو اپنی تفصیلی گفتگو کر رہے تھے ہمارے